دعون دے عالم ان کی اہلیہ کو شفائی کلی عطا فرمائے اس ذکر کے صدقے میں اور ساتھی ساتھ ایک گزارش یہ ہے کہ اس یعنی تنظیم جعفری کے بہت اہم رکنے ہمارے جواز صاحب ان کے والد ماجد سخت علیل ہیں ان کے لیے اور تمام مومنین کے لیے جو جو بھی جہاں جہاں بھی علیل ہیں ان کے لیے میں چاہتا ہوں ہم اور آپ سب مل کے پانچ دفعہ امیوں جی پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امی یجیب المسترع اذا دعاو و یکشف السو امی یجیب المسترع اذا دعاو و یکشف السو بلند ترین صلوات جس نے نہ کیا خاک شفا پر کوئی سجدہ اس شخص کی مٹی میں وفا ہو نہیں سکتی کیا ہندہ شیر آپ نے سنایا شمی صاحب میں شیر نہیں عرض کرنا چاہ رہا تھا اس وجہ سے کہ فیرست ہماری ماشاءاللہ طویل ہے اور سارے محتبر بیرونی شہرہ ہیں مگر ان حالات کے پیش نظر آنے والے شاعر کے استقبال کے لیے دو تین شیر آپ کے خدمت میں بہت خوب پڑتے ہیں آپ بہت اچھا پڑتے ہیں حضرت توفیقات میں اضافہ کریں کیا اندہ مطلع ہے میں ایک مطلع ایک شیر قاظم جرولی صاحب کا اور دو شیر سرور نواب صاحب دونوں شعرہ آپ ہی کے شہر کے ہیں آپ کی امانت آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیں مطلع قاظم جرولی صاحب کا کہ جس کا سر سجدے میں بے خاک شفا ہوتا ہے خبلہ جس کا سر سجدے میں بے خاک شفا ہوتا ہے شام و کوفا کی وہ مٹی کا بنا ہوتا ہے آہاں 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 سبحان اللہ نارے حیدری جس کا دیکھئے اسے کہتے ہیں اس شہر کی زبان اور اسے کہتے ہیں قدردان جس کا سر سجدے میں بے خاک شفا ہوتا ہے شام و کوفا کی وہ مٹی کا مٹی کا بنا ہوتا ہے شیر عجیب شیر کہا ہے قاظم بھائی نے خدا توفیقات میں اضافہ کریں شام و کوفا کی وہ مٹی کا بنا ہوتا ہے تو سبز کپڑوں میں نظر آتے ہیں آقا کے غلام ہاں 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 سبز کپڑوں میں نظر آتے ہیں آقا کے غلام باغِ اسلام محرم میں ہرا ہوتا ہے آہاں ہاں ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر باغِ اسلام محرم میں ہرا ہوتا ہے جس کا سر سجدے میں بے خاک شفا ہوتا ہے شام و کوفا کی وہ مٹی کا بنا ہوتا ہے سبز کپڑوں میں نظر آتے ہیں آقا کے غلام باغِ اسلام محرم میں ہرا ہوتا ہے سرون نواب صاحب کا شیر کیا شیر فرمایا ہے فرماتے ہیں اس طرح زینبِ دلگیر ہیں سجاد کے ساتھ جیسے بیمار کے ہاتھوں میں آسا ہوتا ہے آہاں ہاں اللہ اکبر اس طرح زینبِ دلگیر ہیں سجاد کے ساتھ جیسے بیمار کے ہاتھوں میں آسا ہوتا ہے اور میں نے اپنی زندگی میں اپنی عمر میں اس موضوع پر اتنا نازک شیر نہیں سنا جو میں آپ کے خدمت میں نظر کرنے جا رہا ہوں کیا شیر فرمایا ہے انہوں نے فرماتے ہیں اس طرح زینبِ دلگیر ہیں سجاد کے ساتھ جیسے بیمار کے ہاتھوں میں آسا ہوتا ہے اس ٹیک پر بیٹے ہوئے تمام حضرت کے چاہنے والوں سے خاص طور سے اس شیر پر توجہ کی درخواست فرماتے ہیں شامِ اسرہ پر نظر کی ہے تو آشور بھی دیکھ شامِ اسرہ پر نظر کی ہے تو آشور بھی دیکھ صرف راتیں ہی نہیں دن بھی بڑا ہوتا ہے کیا عجیب فلسفہ ہے صرف راتیں ہی نہیں صرف راتیں ہی نہیں دن بھی بڑا ہوتا ہے سبس کپڑوں میں نظر آتے ہیں آقا کے غلام باغِ اسلام محرم میں ہرا ہوتا ہے آئیے اب آپ کے پسندیدہ شاعر کو آپ کی خدمت میں نظر کروں اس سے پہلے یہ ایک اعلان سمات فرمالیں کہ جشنِ مامِ حسنِ مجتبع علیہ السلام بتاریخ تیرہ رمضان المبارک بمقام شاہی خیرات خانہ ٹوڈیا گری لکھنوں میں منقض ہو رہا ہے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں شرکت کی استدعا ہے اور مرہوم ننھن صاحب کے مکان پر نور باڑی میں کربلا کے پیچھے قدیم محفل مقاصدہ انشاءاللہ اکیس شابان کو منقض ہو رہی ہے بروز جمعرات نو بجے شب میں تمام مومنین سے حضرت کے چاہنے والوں سے شرکت کی گزارش ہے اور اس میں چند جملے نصر میں عرض کرنے کی سعادت میں حاصل کروں گا آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کے تشریف لائیں آئیے اب ذہنی طور پر حضرت کے چاہنے والے تیار اور آمادہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا مضبوط لہجہ آپ کے سپرد کروں کہ انشاءاللہ آپ کو بھی اس نورانی شب میں لطف عقیدت آنے لگے لہٰذا میں اپنے مہمان شاعر جناب عظیم آزمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں جو ممبئی سے تشریف لائیں ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نظران عقیدت پیش فرمائے جناب عظیم آزمی صاحب ممبئی سے تشریف لائے ہیں آپ حضرات بلند سلواز سے ان کا اجتقبال کریں اولاً آپ کو اس جسد سعید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں جی سماعت پروائے ہیں بلکل بلکل آپ کے حکم میں تعمیر ہوگی ایک سروات پڑھیں آپ لوگ اللہ حمد یقین ہے کہ وہ ایک دن ضرور آئیں گے بطور خاص یقین ہے کہ وہ ایک دن ضرور آئیں گے ہم انتظار کی شمع جلائے بیٹھے ہیں یقین ہے کہ وہ ایک دن ضرور آئیں گے یقین ہے کہ وہ ایک دن ضرور آئیں گے ہم انتظار کی شمع جلائے بیٹھے ہیں تو لڑیں گے دشمن دیسے امام کے ہمراہ حماس تین ابھی سے چڑھائے بیٹھے ہیں یقین ہے کہ وہ ایک دن ضرور آئیں گے ہم انتظار کی شمع جلائے بیٹھے ہیں تو لڑیں گے دشمن دیسے امام کے ہمراہ حماس تین ابھی سے چڑھائے بیٹھے ہیں برال بھائی یہ خبر آئیدی کی سعودی کی بادشاہ نے کہا ہے کہ ایران جو ہے امام مہدی اور اسلام کے ظہور کی زمین ہمار کر رہا ہے اور ہم امام مہدی سے جنگ کریں گے خدا لانت کرے اس معلوم پر چار میں سے سماعت فرمائیں اس نے یہ تو ثابت کر دیا کہ ہم کل بھی یزیدی فوج میں تھے آج بھی اسی کی فوج میں ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے سماعت فرمائیں کہ یہ کیسا تمسکر ہے سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسا تمسکر ہے سمجھ میں نہیں آتا خیبر کے بھگوڑوں کے پر سر جنگ کریں گے سماعت فرمائیں سارے ملکے یہ کیسا تمسکر ہے سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسا تمسکر ہے سمجھ میں نہیں آتا خیبر کے بھگوڑوں کے پر سر جنگ کریں گے تو جو بھاگے تھے مختار کی تلوار سے ڈر کر جو بھاگے تھے مختار کی تلوار سے ڈر کر وہ کہتے ہیں ہم مہدی دورا سے لریں گے جو بھاگے تھے مختار کی تلوار سے ڈر کر جو بھاگے تھے مختار کی تلوار سے ڈر کر وہ کہتے ہیں ہم مہدی دورا سے لریں گے جو بھاگے تھے مختار کی تلوار سے ڈر کر وہ کہتے ہیں ہم مہدی دورا سے لریں گے تو اس کی عظمت کو سلامی دے رہے ہیں انبیاء اس کی عظمت کو سلامی دے رہے ہیں انبیاء جس کو خود خالق نے اپنے دین کا ناصر کہا اس کی عزمت کو سلامی دے رہے ہیں انبیاء جس کو خود خالق نے اپنے دین کا ناصر کہا تو آج بھی حیران ہوں میں سوچ کر اس بات کو کافروں نے حضرت عمران کو کافر کہا آج بھی حیران ہوں میں سوچ کر اس بات کو کافروں نے حضرت عمران کو کافر کہا کافروں نے حضرت عمران کو کافر کہا تو ہر لمحہ ایک کامی اچھا کیا کرو ہر لمحہ ایک کامی اچھا کیا کرو ہر دشمنِ علیم پہ تبرہ کیا کرو سارے ملکے ایک ساتھ لانات 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 بار بار مارا حضر مارا صلی اللہ 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 حلما ایک کامی اچھا کیا کرو ہر دشمنِ علی پہ تبرہ کیا کرو حلما ایک کامی اچھا کیا کرو ہر دشمنِ تیسرا چودہ میزہ ہر دشمنِ علی پہ تبرہ کیا کرو تم مسجد میں جا کے خوب نمازیں پڑھو مگر اللہ ماہ ایک کام یہ اچھا کیا کرو ہر دشمنِ علی پہ تورہ کیا کرو مسجد میں جا کے خوب نمازیں پڑھو مگر پہلے درِ حسین پہ سجدہ کیا کرو اللہ ماہ ایک کام یہ اچھا کیا کرو حضرات آپ کے شہر میں بھی ہمارے شہر میں بھی عقاف کی چوری بہت ہو رہی ہے سماک فرمائیں حالاتِ حضرابِ چار مصرے سماک فرمائیں کہ وہ جن کے باپ دادا قتلِ شاہدی میں شامل تھے بطور خاص وہ جن کے باپ دادا قتلِ شاہدی میں شامل تھے وہی اب پوچھتے ہیں یار یہ رسمِ عزا کیا ہے وہ جن کے باپ دادا قتلِ شاہدی میں شامل تھے وہی اب پوچھتے ہیں یار یہ رسمِ عزا کیا ہے تو عزا خانہ کسی کا اور کسی کے باپ کی مسجد وہ جن کے باپ دادا قتلِ شاہدی میں شامل تھے وہ یہ پوچھتے ہیں یار یہ رسمِ اضا کیا ہے تو اضا خانہ کسی کا اور کسی کے باپ کی مززید کوئی یہ بھی تو بطلہ دے کی اہلِ بیت کا کیا ہے تو آلِ احمد کے وفادار رہو تابہ آبد بطور خاص آلِ احمد کے وفادار رہو تابہ آبد آلِ احمد کے وفادار رہو تابہ آبد بس یہی فکر رہے ان سے وفا کیسے ہو آل احمد کے وفادار رہو تابہ عبد بس یہی فکر رہے ان سے وفا کیسے ہو تو بے وفائی کی جو سوچی بھی تو مٹ جاؤ گے آل احمد کے وفادار رہو تابہ عبد بس یہی فکر رہے ان سے وفا کیسے ہو تو بے وفائی کی جو سوچی بھی تو مٹ جاؤ گے کوئی یہ بھی نہیں پوچھے گا چچا کیسے ہو آل احمد کے افادار رہو تابہ عبد بس یہی فکر رہے ان سے وفا کیسے ہو بے وفائی کی جو سوچی بھی تم مٹ جاؤ گے کوئی یہ بھی نہیں پوچھے گا چچا کیسے ہو کوئی یہ بھی نہیں پوچھے گا چچا کیسے ہو مولا عباس کا علم سارے اٹھانے والے ہیں مگر مولا عباس کی تعلیمات کو عمل میں لائیے سمات فرمائیں کہ ظالموں کے ترمیہ کیوں ہو گا ہمیں شہکا بیان ظالموں کے ترمیہ کیوں ہو گھمیں شہکا بیان بے حصوں کی بھیڑ میں حساس کا کیا تذکرہ ظالموں کے ترمیہ کیوں ہو گھمیں شہکا بیان بے حصوں کی بھیڑ میں حساس کا کیا تذکرہ تو جو سگے بھائی کا دشمن بن گیا ذر کے لیے جو سگے بھائی کا دشمن بن گیا ذر کے لیے اس کی خاطر حضرت عباس کا کیا تذکرہ جو سگے بھائی کا دشمن بن گیا ذر کے لئے اس کی خاطر حضرت ابباز کا کیا تذکرہ تو اس صراپے کا تصدق ہے جمال یوسف اس صراپے کا تصدق ہے جمال یوسف جس کو زینب بنی حاشم کا قمر کہتی ہیں تو غیر معصوم اسے کیسے تصور کرلوں اس صراپے کا تصدق ہے جمال یوسف جس کو زینب بنی حاشم کا قمر کہتی ہے تو غیر معصوم اسے کیسے تصور کرلوں جس کو معصوم اے کونین پسر کہتی ہے غیر معصوم اسے کیسے تصور کرلوں جس کو معصوم اے کونین پسر کہتی ہے جس کو معصوم اے کونین پسر کہتی ہے ایک سلوات پڑھیں آبزاد جس کو معصوم اے کونین ایک مطلع چار پانچ شیر کہ یزیدی فکر والے جب صدائے حق دبا دیں گے بطور خاص یزیدی فکر والے جب صدائے حق دبا دیں گے ازانِ کربلا سے ہم زمانے کو جگہ دیں گے یزیدی فکر والے یزیدی فکر والے جب صدائے حق دبا دیں گے ازانِ کربلا سے ہم زمانے کو جگہ دیں گے تو ازاد آری کے منکر کو بھلا ہم حوصلہ دیں گے یزیدی فکر والے جب صدائے حق دبا دیں گے ازانِ کربلا سے ہم زمانے کو چگہ دیں گے ازاد علی کے منکر کو بھلا ہم حوصلہ دیں گے علی کا ذکر کر کے ہم اسے زندہ جلا دیں گے ازاد علی کے منکر کو بھلا ہم حوصلہ دیں گے ازاد علی کے منکر کو بھلا ہم حوصلہ دیں گے علی کا ذکر کر کے ہم اسے زندہ جلا دیں گے تو جہاں والے علی کے چاہنے والے کو کیا دیں گے جہاں والے بلاغ پہی دیکھیں گے وہ تو رخاص کہ جہاں والے علی کے چاہنے والے کو کیا دیں گے اگر کچھ دے بھی دیں گے تو بہت احسان لہ دیں گے جہاں والے علی کے چائنے والے وہ کیا دیں گے جہاں والے دوسرا شیر جہاں والے بہت ورے خاص سماعت رمائیں گے آپ کے دل کی بات ہوگی تو بولیے گا کہ یزیدی فکر والے جب صدای حق دبا دیں گے ازانِ کربلا سے ہم زمانے کو جگہ دیں گے ازاد علی کے منکر کو بھلا ہم حوصلہ دیں گے علی کا ذکر کر کے ہم اسے زندہ جلا دیں گے علی کا ذکر کر کے ہم اسے زندہ جلا دیں گے تو جہاں والے علی کے چائنے والے وہ کیا دیں گے اگر کچھ دے بھی دیں گے تو بہت احسان لہ دیں گے تو زمانے سے وفا کی کس لیے امید رکھتے ہو زمانے سے وفا کی آخری مجھ میں تک زمانے سے وفا کی کس لیے امید رکھتے ہو کفن شبیر کو دیتے نہیں تم کو یہ کیا دیں گے زمانے سے وفا کی کس لیے امید رکھتے ہو کفن شبیر کو دیتے نہیں تم کو یہ کیا دیں گے کفن شبیر کو دیتے نہیں تم کو یہ کیا دیں گے ایک سروات پڑھیں آپ حضرات بلال بھائی کی حکم کی تعمیل بھر ایک مسدس کے چند بند سماعت فرمائیں گے بیتاب بھائی بہتور خاص علماء اکرام شہراء اکرام بی بی سلام اللہ علیہ کی شان میں مسدس ہے یہ ایک سروات پڑھیں باوازے بلواندر آپ حضرات اللہ علیہ وسلم پہلا بند پہ شکمت ہے اللہم صلی اللہ محمد والے محمد جب اللہم صلی اللہ محمد یہ چار میں سے پہلے سب نعرے لگانے والوں کی نظر کہ نٹکراؤ شہ کے ازاداروں سے تم نٹکراؤ شہ کے ازاداروں سے تم یہ ہیں موت کو زندگی کہنے والے نٹکراؤ شہ کے ازاداروں سے تم یہ ہیں موت کو زندگی کہنے والے تو علی کی ولایت کے منکر پر لانت سلامت رہیں یا علی کہنے والے علی کی ولایت یا علی یا علی سماعت رمائے معصومہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم مسدس ہے کہ جب بز میں بطول کی مدھو سنا رہے جب بز میں بطول کی مدھو سنا رہے تخیل پر حجابِ حدیثِ قصہ رہے بطور اخواست کہ جب بز میں بطول کی مدھو سنا رہے تخیل پر حجابِ حدیثِ قصہ رہے جب بز میں بطول کی مدھو سنا رہے تخیل پر حجابِ حدیثِ قصہ رہے لفظوں پر احتیاط کا پردہ پڑا رہے جب بز میں بطول کی مدھو سنا رہے تخیل پر حجابِ حدیثِ قصہ رہے لفظوں پر احتیاط کا پردہ پڑا رہے خالق سے معرفت کی مسلسل دعا رہے لفظوں پر احتیاط کا پردہ پڑا رہے خالق سے معرفت کی مسلسل دعا رہے بھائی دیکھیں گے خالق سے معرفت کی مسلسل دعا رہے تو عقاد کیا بشر کے کی اس کی سنا کرے عقاد کیا بشر کے کی اس کی سنا کرے اور قرآن جس کی شان میں نازل خدا کرے عقاد کیا بشر کے کی اس کی سنا کرے قرآن جس کی شان میں نازل خدا کرے قرآن جس کی شان میں نازل خدا کرے قرآن جس کی شان میں نازل خدا کرے اجائمت ہوگی اوقات کیا بشر کی کی اس کی سنا کرے قرآن جس کی شان میں نازل خدا کرے زمزم سے میں نہا دوں تو یہ منقبت پڑھوں بطور خات جہاں جہاں مجمع ہے صاحبان مارفت بلے زمزم سے میں نہا دوں تو یہ منقبت پڑھوں کوثر سے لب سجا دوں تو یہ منقبت پڑھوں زمزم سے میں نہا دوں تو یہ منقبت پڑھوں کوثر سے لب سجا دوں تو یہ منقبت پڑھوں ارے بعدے سبا چلا دوں تو یہ منقبت پڑھوں زمزم سے میں نہا دوں تو یہ منقبت پڑھوں کوثر سے لب سجا دوں تو یہ منقبت پڑھوں بعدے سبا چلا دوں تو یہ منقبت پڑھوں مرسل کو یہاں بلالوں تو یہ منقبت پڑھوں مرسل کو یہاں پہے دیکھیں بطور خاص حیوان مارفت کے لئے ہے خصوصاً چورہ اگرام علماء اگرام زمزم سے میں نحا لوں تو یہ منقبت پڑھوں کوثر سے لفظ سجا لوں تو یہ منقبت پڑھوں بعد سبا چلا لوں تو یہ منقبت پڑھوں مرسل کو یہاں بلالوں تو یہ منقبت پڑھوں مرسل کو یہاں بلالوں تو یہ منقبت پڑھوں تو کیا کوئی سمجھے دہر میں اس ذکر کا شرف بطور خاص بیت کیا کوئی سمجھے دہر میں اس ذکر کا شرف ارے یہ وہ شرف ہے جس سے خدا بھی ہے باشرہ یہ وہ شرف ہے کیا کوئی سمجھے طہر میں اس ذکر کا شرف یہ وہ شرف ہے جس سے خدا بھی ہے با شرف تو کونین پر ہے جس کی حکومت وہ فاطمہ کونین پر ہے جس کی حکومت وہ فاطمہ جس کی ردا ہے تاج مشیت وہ فاطمہ کونین پر ہے جس کی حکومت وہ فاطمہ جس کی ردا ہے تاج مشیت وہ فاطمہ جو ہے شریک کارے رسالت وہ فاطمہ جو ہے شریک کارے رسالت وہ فاطمہ احسان مند جس کی ولایت وہ فاطمہ جو ہے شریکہ کارِ احسالت وہ فاطمہ احسان مند بہت بطور خاص احسان مند جس کی ولایت وہ فاطمہ تو بنیادِ لا الہ ہیں وحدت ہے فاطمہ بنیادِ لا الہ ہیں وحدت ہے فاطمہ اصرا بے ابتہی کی زمانت ہے فاطمہ بنیادِ لا الہ ہیں وحدت ہے فاطمہ بنیادِ لا الہ ہیں وحدت ہے فاطمہ اصرا بے ابتہی کی زمانت ہے فاطمہ تو یہ ہے زمین پر تو زمین آسمان رہے یہ وہ ہیں جن کے قدموں میں دونوں جہاں رہے یہ دن میں گھر سے نکلے تو سورج نہا رہے یہ دن میں یہ ہے زمین پر تو زمین آسمان رہے یہ وہ ہے جن کے قدموں میں دونوں جہاں رہے یہ دن میں گھر سے نکلے تو سورج نہا رہے گر رات میں یہ نکلے تو ظلمت آیا رہے گر رات میں یہ نکلے تو ظلمت آیا رہے تو کیا ہو بیان اس کے کسی اختیار کا کیا ہو بیان اس کے کسی اختیار کا جس کی ردہ حجاب ہے پروردگار کا کیا ہو بیان اس کے کسی اختیار کا جس کی ردہ حجاب ہے پروردگار کا تعظیم کس کی کرتے ہیں احمد فلک جناب تعظیم کس کی کرتے ہیں احمد فلک جناب ہے کون مرتضیٰ کے کمالات کا جواب تعظیم کس کی کرتے ہیں احمد فلک جناب ہے کون مرتضیٰ کے کمالات کا جواب کس کے کرم سے دینِ محمد ہے کامیاب کس کے کرم سے دینِ محمدِ کامیاب صدقہ ہیں کس کے نور کا مہتاب و آفتا صدقہ ہیں کس کے نور ایک حدیثِ پسی ہے سماعت فرمائے اس کو پہلے کی بیعت کے پہلے اس کی تشریح کرنی ضروری ہے کہ اگر سے محمد تمہیں خلق نہ کرنا ہوتا تو کائنات کو نہ خلق کرنا ہوتا علی اگر تمہیں نہ خلق کرنا ہوتا تو محمد کو نہ خلق کرتا اے فاطمہ اگر تمہیں نہ خلق کرنا ہوتا تو محمد کو بھی نہ خلق کرتا تازیم کس کی کرتے ہیں احمد پلک جناب ہے کون مرتوزہ کے کمالات کا جواب کس کے کرم سے دین محمد ہے کامیاب صدقہ ہے کس کے نور کا مہتاب و آفتاب تو حجت تمام ذاتوں پہ ہے فاطمہ کی ذات وہ مرتوزہ کی ذات ہو یا مصطفیٰ کی ذات وہ مرتوزہ کی ذات ہو یا مصطفیٰ کی ذات تو صدقہ طاہرہ ہے رضیہ ہے یہ بطول یہ دین کی بقاہ شریعت کا ہے اصول صدقہ طاہرہ ہے رضیہ ہے یہ بطول یہ دین کی بقاہ شریعت کا ہے اصول ان کے بغیر کوئی عبادت نہیں قبول ان کے بغیر کوئی عبادت نہیں قبول ان کے بنا تصور توہید ہے فضول ان کے بغیر کوئی عبادت نہیں قبول ان کے بغیر کوئی عبادت نہیں قبول ان کے بنا تصور توحید ہے فضول تو ان کا ہر ایک عمل عمل کردگار ہے ان کا وجود مظہر پروردگار ہے ان کا وجود مظہر پروردگار ہے بطور خاص یہ بند سماکھ انمائیں گے ان کا وجود مظہر پروردگار ہے تو پروردگار ہے اسمت کبرا ہے فاطمہ زوجہ علی ولی کی ہیں آلہ ہیں فاطمہ امہ العمہ امہ ابیہاں ہیں فاطمہ امیل ایمہ امی ابیہاں فاطمہ ادراک و فہم و فکر سے بالا ہے فاطمہ امیل ایمہ امی ابیہاں فاطمہ بہر بطول خاص حیوان معرفت کے لیے کہ امیل ایمہ امی ابیہاں فاطمہ ادراک و فہم و فکر سے بالا ہے فاطمہ تو جتنے بھی انبیاء ہیں سب ان کے غلام ہیں بلال میں بطول خاص جگہی میں تھا بھئی کہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب ان کے غلام ہیں ارے ان کے سبی غلام علیہ السلام ہیں جتنے بھی انبیاء ہیں سب ان کے غلام ہیں جتنے بھی انبیاء ہیں سب ان کے غلام ہیں ان کے سبھی غلام علیہ السلام ہیں تو یہ مادرِ حسن ہیں یہ ہیں مادرِ حسین کونین کے امام ہیں ان کے ہی نورِ این تعظیم ان کی کرتے ہیں ہر وقت قبلتیں تعظیم ان کی کونین کے امام ہیں ان کے ہی نورِ این تعظیم ان کی کرتے ہیں ہر وقت قبلتیں کرتے ہیں ناز ان پر شہن شاہ مشقین کرتے ہیں ناز ان پہ بیعت بطور خاص ساہبانِ معرفت کے لئے کرتے ہیں ناز ان پہ شہنشاہِ مشرقین یہ خود آہد ہیں یہ خود آہد ہیں یکتہ انی کا کمال ہے فضا کنیز ان کی یدیم المثال ہے فضا کنیز ان کی یدیم المثال ہے تو ان کی کنیز آخری بند ان کی کنیز وہ ہے ملکِ انام ان کی کنیز وہ ہے جسے رب کرے سلام ان کی کنیز وہ ہے جسے رب کرے کلام رب کرے سلام تو ان کی کنیز کرتی ہے قرآن سے کلام ان کی کنیز کرتی ہے قرآن سے کلام ان کی کنیز کے بھی فضائل ہیں نا تمام ان کی کنیز کرتی ہے قرآن سے بیعت بطور خاص ان کی کنیز کرتی ہے قرآن سے کلام ان کی کنیز کے بھی فضائل ہیں نا تمام تو یہ منزلت کہاں ہے کسی بھی کنیز کی یہ منزلت کہاں کسی بھی کنیز کی مریم بھی جب کنیز ہے ان کی کنیز کی مریم بھی جب کنیز ہے ان کی کنیز کی اور محمد والے محمد صلوات